دوستو یہ ہے انڈونیشیا دیش کی دھرتی ایشیا مہدویب کا ایک ایسا دیش جو قریب سترہ ہزار سے لکر اٹھارہ ہزار چھوٹے موٹے آئی لینڈ سے مل کر بنا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈونیشیا کے یہ دویب بہت ہی خوبصورت ہے اور ساتھی ٹوریزم کی حوالے سے کافی ایمپورٹنس بھی رکھتے ہیں بالی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا جو انڈونیشیا کی ون آف تا بیسٹ ٹوریسٹ پلیس مانی جاتی ہے ساتھی رنکا ایلینڈ اور کومولو ایلینڈ بھی کچھ جگائے ہیں جہاں ٹوریسٹ اکثر جانا پسند گرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر اٹریکٹیو لگنے والی چیز کی کچھ نہ کچھ ڈارک سائیڈ ضرور ہوتی ہے جی ہاں دوستو اب ذرا اس میپ کو دیکھئے یہ ہے کومولو ایلینڈ یہ دکھنے میں جتنا خوبصورت لگ رہا ہے آج کی تاریخ میں یہاں رہنے والے لوکلز کے لیے یہ اتنا ہی دینجرس ہو چکا ہے اور اس کا ایک ہی ریزن ہے اور وہ ہے کومولو ڈرائگن کومولو ڈرائگن انڈونیشیا میں پائی چانے والی ایک ایسی چھپکلی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی چھپکلی مانی جاتی ہے جس کے لمبائی دس فیٹ اور وزن قریب ایک سو پچاس پاؤنڈز تک ہوتا ہے یہ چھپکلی اتنی بڑی اور پاورفول ہوتی ہے کہ ایک ہٹے 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 انسان کو بھی مار سکتی ہے نائنٹین ایٹی میں کومولو ڈرائگن کی گھٹی سنکھیا کو دھیان میں رکھتے ہوئے کومولو ایلینڈ پر کومولو نیشنل پارک کے نام سے ایک سنرکشت علاقہ ستاپید کیا گیا لیکن اس نیشنل پارک کے بن جانے کے بعد سے ہی اس ایلینڈ پر رہنے والے لوکلز اور کومولو ڈرائگن کے بیچے ایک عجیب سا ماہول بن گیا کومولو ڈرائگن نے اچانک سے ہی یہاں رہنے والے لوکلز کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا جو کہ یہاں کے لوکلز کے مطابق نائنٹین ایٹی سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا یہ کافی عجیب بات تھی لیکن ان سبھی حملوں میں سے کومولو ڈرائگن دوارہ کیا گیا دوہزار سات کا حملہ کافی بھیانک اور دردناک تھا جو کی ایک آٹھ سال کے بچے پر ہوا تھا دراصل یہ بچہ اپنے گھر کی سیڈیو پر بیٹا ہوتا ہے تب ہی ایک کومولو ڈرائگن اس بچے کے پیرو کو مہوں میں دپوچ کر گھسٹ لے جاتا ہے بچے کی چیت پکار سن کے پاس ہی فشنگ کر رہا اس کا انکل گٹنا ستل پر پہ پہنچ جاتا ہے اور کومولو ڈرائگن پر پتھروں سے وار کر کے اسے بھگا دیتا ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کومولو ڈرائگن نے بچے کی سینے کو پورا فار کر رکھ دیا تھا اور کچھ سمیے بعد ہی کافی زیادہ بلیڈنگ کے کاران بچے کی موت ہو جاتی ہے یہ واقعہ اس بچے کے انکل نے جو خود آئے ویٹنس تھے انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا تھا ساتھ ہی دوہزار تیرہ میں نالہ ساف کر رہی ایک محلہ کی اوپر حملہ ہوا اور دوہزار سترہ میں فوٹوگرائفی کرتے سمیے ایک سنگاپورین فوٹوگرائپر کے اوپر حملہ ہوتا ہے well اس حملے میں یہ دونوں وکٹیمز بچتو گئے لیکن ان سبھی حملوں کا زمہ وہاں کے لوکلز نے کومولو نیشنل پارک کے اوپر تھوپ دیا یعنی کہ اب تک جتنے بھی حملے ہوئے ہیں وہ سب کومولو نیشنل پارک بننے کے بعد سے ہی ہوئے ہیں ایسا وہاں کے لوکلز کا کہنا تھا تو کیا سچ میں اتنی ساری گھٹنائیں کومولو نیشنل پارک بنائے جانے کے کارن ہو رہی تھی لیکن دوستو ایک بات تو سچ ہے اگر صحیح سمیے پر کومولو ڈرائگنز کو پریزرور نہیں کیا گیا ہوتا تو یہ شاندار سا دکھنے والا جانور بھی ایکسٹینٹ ہونے کی کگار پر پہنچ جاتے کیونکہ ارلی نائنٹی ایٹیز تک کومولو ڈرائگنز کی بھاری ماترہ میں ایلیگل تسکری ہونے لگی تھی مطلب کومولو نیشنل پارک کا اصطیتوہ میں آنا ہی ان ڈرائگنز کے لیے کسی وردان کی طرح ثابت ہوا تو آخر کیوں وہاں کی لوگ ان ساری گھٹناؤں کا بلیم کومولو نیشنل پارک کے اوپر ڈال رہے تھے تو اسی بات کا پتہ لگانے کے لیے انترپولوجسٹ یعنی مانوے گیانیکوں کی ایک ٹیم نے وہاں رہ رہے لوگوں سے پوچھتاج کرنی شروع کری مانوے گیانیکوں کو بس یہ جاننا تھا کہ آخر کیوں لوگوں نے سارا کا سارا بلیم کومولو نیشنل پارک کے اوپر ڈال دیا تھا ایڈ دی اینڈ اس پوچھتاج کے دوران انترپولوجسٹ کو وہاں کے لوگوں کے مادیم سے کچھ اس طرح کی کہانیاں سننے کو ملی جیسے کی لوگوں کے مطابق 1980 سے پہلے جب کومولو نیشنل پارک اصطیتوہ میں تھا ہی نہیں اس وقت کومولو ایلینڈ کی لوگ بھاری ماترہ میں ہیرن اور سور کا شکار کیا کرتے تھے ساتھی شکاری اپنی شکار کا کچھ حصہ کومولو ڈرائگنز کے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے یعنی کی شکاریوں کو جتنا ماس لگتا تھا اتنا اپنے ساتھ لے جا کر باقی سارا بچا ہوا جانور ویسے ہی جنگل کے اندر چھوڑ دیا کرتے تھے اور اسی بچے ہوئے جانور کو کومولو ڈرائگنز کھا لیا کرتے تھے یعنی ایک طرح سے کہلو کومولو ڈرائگنز کو بینا محنت کی یہی کھانا مل جایا کرتا تھا لیکن وہی 1980 سے پہلے شکار کرنے پر پابندی نہ ہونے کے کارن ٹاپو پر جانوروں کی سنکھیا میں گرہ وٹ آنے لگی تھی ساتھی کومولو ڈرائگنز کی پوچنگ بھی شروع ہو گئی تھی تو سیچویشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے انڈونیشن گورنمنٹ نے ایک پریزرف ایریا اسٹیبلیشٹ کرنے کی طرف کومولو ڈرائگنز کو مفت کا کھانا ملنا بھی بند ہو گیا بتا دے کہ کومولو ڈرائگنز ہمیشہ چھپ کر شکار کرتے ہیں اور اس کی سونیے کی کشمتہ بھی کافی شٹرانگ ہوتی ہے یہ اپنے کھانے کو 9 کلومیٹر دور سے ہی سنکر اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اب پہلے ہی بھاری ماترہ میں شکار کے کارن ٹاپو پر جانوروں کی سنکھیا کافی کم ہو چکی تھی جو کومولو ڈرائگنز کے نیچورل ہیبیٹٹ ہوا کرتے تھے اب دوستو مان لیتے ہیں کہ ٹاپو پر 1000 کومولو ڈرائگنز موجود ہے اور ان کے سروائیول کے لیے کھانے کے طور پر 600 ہی شکار بچے ہیں اب ایسے میں 600 کومولو ڈرائگنز کا کام تو بن جائے گا لیکن باقی بچے ڈرائگنز کو سروائیول کرنے کیلئے کچھ نہ کچھ جگار تو کرنا پڑے گا کومولو ڈرائگن مہینے میں صرف ایک بار کھانا کھاتا ہے لیکن جب بھی وہ کھاتا ہے اپنے وزن کا لگ بگ 80% ماس کھا جاتا ہے یعنی 150 پاؤنڈز کا کومولو ڈرائگن 120 پاؤنڈز تک ماس کھا سکتا ہے اس حساب سے دیکھیں تو ایک کومولو ڈرائگن ایک ہیرون کو بڑی آسانی سے کھا لے گا اینیویر بیکٹو دو پوائنٹ اب جنگل میں کومولو ڈرائگنز کے لیے کھانا ڈھوننا کافی مشکل ہو رہا تھا تو اپنے سونے کی ability کے دم پر کومولو ڈرائگنز گاؤ اور کزبو کی طرف اٹریکٹ ہونے لگے اور گاؤ کے باہر جھاڑیوں میں گھات لگا کر بکریہ اور کتو جیسے جانوروں کا شکار کرنے لگے اور کبھی کبار گھات لگا کر شکار کرنے کی چکر میں کومولو ڈرائگنز انسانوں پر بھی حملہ کر دیتے تھے تو دوستو یہی ریزن تھا کہ کومولو آئیلینڈ کے لوگوں نے ان حملوں کا سارا کسرووار کومولو نیشنل پارک کو ٹھہر آیا تھا خیر میں آپ کو بتا دوں ریسرچرز نے گاؤ والو کی اسی بات کو صحیح مانتے ہوئے باقاعدہ ایک پوری کی پوری ریپورٹ تیار کی تھی تو دوستو کئیسی لگی آج کی یہ ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک اور ساتھی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا تو ملتے ہیں کچھ ایسے ہی انٹریسٹنگ اور نولیج سے بھری ویڈیو کے اندر